بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسپیکٹی ویورٹس آج کی ویڈیو ہونے جا رہی ہے بہت ہی انفرمیٹیو کیونکہ آج کی ویڈیو میں ایم ایس ورڈ میں جو شارٹکٹ کیز آ جاتی ہیں تو گائز انہی کیز سے ریلیٹیو موسٹ امپورٹن 50 ایم سی کیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ نے یہ ویڈیو کو کمپلیٹ واج کر لینا انشاءاللہ جو بھی آپ لوگ کو شارٹکٹ کیز سے ریلیٹیو پیپر میں کوئیسن ملے گا نا تو آپ کا اس ویڈیو سے کور ہو جائے گا سو گائز without any further delay let's begin پہلا کوئیسن آج کی ویڈیو کا which شارٹکٹ کی is used to check spelling and grammar تو گائز یہ موسٹی کنیڈیرز کو اس کوئیسن کا آنس آتا ہوگا یہ موسٹ امپورٹن کوئیسن ہے گائز کسی بھی پیراغرام میں ہم ہم سپیلنگ کی مسٹیک چیک کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی grammar error چیک کرنا چاہتے ہیں تو گائز یاد رکھیں گا f7 کی مدد سے ہم گائز چیک کر سکتے ہیں شارٹکٹ کی جو use ہوتی ہے گائز وہ ہے f7 option a is the right answer next question most important question what is the shortcut key for manual line break گائز manual line جو بھی ہم line کو create کیا ہوئے امین کے کوئی بھی paragraph ہے نا اس کی جو ending line ہے اس کو گائز end کرنے کے بعد فردر ہم new as it is وہ paragraph create کرنا چاہتے ہیں نا تو گائز یاد رکھی گا اس کے لیے جو ہماری key shortcut use ہوتی ہے تو گائز وہ ہے shift plus enter کی مدد سے گائز ہم اس کو break کر سکتے ہیں option d is the right answer گائز یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اوپر پیرا نظر آ رہا ہوگا تو گائز فردر ہم cut کرنے کے بعد new paragraph as it is start کرنا چاہتے ہیں تو گائز shift plus enter کی مدد سے option d is the right answer next guys what is the use of control plus equal to guys control plus equal to guys press کرنے سے ہم نے بتانا ہے کیا چین ہوگا تو گائز یاد رکھی گا سبسکرپٹ ہوگا option b is the right answer یہ میں آپ کو پیک میں دکھا بھی دیتا ہوں گائز کسی بھی من کے سیمبل کو اس کی پاور میں شوک کرنے کے لیے جو کی جودہ تھی control plus کی مدد سے آپ گائز لگا سکتے ہیں یہ most important feature ہے ms word کا next question what is the shortcut key to create a copyright symbol in ms word تو گائز copyright symbol کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ نے یاد دیکھنا ہے کیسے آپ create کر سکتے ہیں کس shortcut key کی مدد سے تو گائز یاد رکھئے گا alt plus control plus c کی مدد سے گائز یہ آپ چک بھی کر سکتے ہیں یہ جو سیمبل ہے یہ copyright سیمبل ہے ٹھیک ہو گیا اور گائز آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں alt plus control plus c کی مدد سے create کر سکتے ہیں next question home key is used for گائز home key یہ آپ لوگوں کو بتا ہوگا کی موڈ میں تو گائز یاد دیکھئے گا moves the cursor beginning of the line تو گائز paragraph کی جو سب سے پہلی لائن ہے وہاں تک اگر آپ من کے start میں پہنچنا چاہتے ہیں تو گائز home key کی مدد سے آپ جا سکتے ہیں option is the right answer گائز یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں گائز اسے ہی home key کہتے ہیں ٹھیک ہے next question which function key is used to open the save as dialogue box تو گائز mostly candidates کو پتا ہوگا کسی بھی file کو اگر ہم من کے save کرنا چاہتے ہیں اپنے computer میں یا laptop میں تو گائز یاد دیکھئے گا ہم save as dialogue box میں جاتے ہیں لیکن گائز ہم نے shortcut key بتانی ہے کہ shortcut key کی مدد سے من کے کیسے جا سکتے ہیں تو گائز یاد ہے کہ f12 کی مدد سے یہ میں آپ کو پک میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ کارنر پر آپ کو فائل نظر آ رہا ہوگا نیچے گائز یہ save as dialogue box option ہے تو وہاں سے جا کر آپ جو بھی من کے فائل میں اپنی فائل کو save کرنا چاہتے ہیں تو گائز آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا next guys control press is used for تو گائز یہ تو common سا question ہے select all the contents of the page من کے کسی بھی content کو all over the select کرنے کے لئے گائز کی use ہوتی ہے وہ control plus a کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا next guys question ہمارا control press b is used for تو گائز اس کا بھی آپ لوگ کو پتا ہوگا کسی بھی word کو من کے bolt کرنے کے لئے من کے motor کرنے کے لئے آپ control plus b کا use کرتے ہیں bolt the selected text option is the right answer next guys control plus c is used for تو گائز یہ بھی آپ لوگ کو پتا ہوگا جس چیز کو آپ من کے select کیا ہوا اس کو copy کرنے کے لئے یہ shortcut keys ہوتی ہے copy anything which is selected option c is the right answer ٹھیک ہے next guys question ہے control plus w is used for تو گائز یاد رکھی گا close the current window من کے جو بھی آپ نے window کو open کیا ہوا اس کو گائز close کرنا چاہتے ہیں تو آپ control plus w کا use کر سکتے ہیں option is the right answer next guys from where you can replace the text گائز اس question کو mostly candidates غلط کرتے ہیں گائز یہ question کئی بر ویسے پوچھا بھی گیا پاس پیپر میں گائز دیکھیں replace کی بات ہو رہی ہے تو بہت سارے candidates کیا کریں گے control plus r کا من کے اس کو select کر لیں گے لیکن گائز آپ نے یہاں دیکھنا ہے control plus h کی مدد سے آپ گائز replace کر سکتے ہیں ٹیکس کو option is the right answer next guys question ہمارا control plus p is used for تو گائز یہ تو mostly candidates کو پتا ہوگا control plus p کو گائز use کیا جاتا ہے print dialog box کو open کرنے کے لئے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو جگہ ہم print لینا چاہتے ہیں تو جن candidates کبھی ایک بار print لیا نا تو ان کو پتا ہوگا گائز آپ کو میں پک میں دکھا بھی دیتا ہوں کتنے ہی ہمیں prints کا copies کو print کرنا چاہتے ہیں further guys ہم page کا sign mean کے landscape portrait میں رکھنا چاہتے ہیں تو گائز اس سے کر سکتے ہیں اس من کے پیج سے ٹھیک ہو گیا next guys question which shortcut is used to display the full page our print preview تو یہ تو میں نے ویسے آپ کو بتائی دیا most candidates کو بتا ہوگا کسی بھی print کو من کے لینے سے پہلے ہم preview کرتے ہیں ٹھیک ہے من کے ہمارا page پورا ہے جو جو ہم نے ورل ٹائپ کیا ہے وہ پیج کے اندر ہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے من کے پیج کا preview لینے کے لیے guys آپ نے یاد رکھنا ہے control plus f2 کا use کیا جاتا ہے ٹھیک ہوگا options is the right answer next guys control plus is used for تو guys یاد رکھی گا کسی بھی چیز کو اگر آپ نے copy کیا اس کو paste کرنے کے لیے جو shortcut keys ہوتی ہے guys control plus v ٹھیک ہوگا option is the right آپ کر سکتے ہیں option is the right answer next guys question control plus j is used for تو guys یاد رکھی گا control plus j کا use کیا جاتا ہے align justify کہنے کے لیے من کے جو آپ نے پیرگرام میں lines من کے لکھی ہیں اس کو equalize کرنے کے لیے جو شکیز استعمال ہوتی یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا next question control plus r is used for تو guys یاد رکھی گا control plus r کو guys right align the selected paragraph من کے use کر سکتے ہیں option is the right answer یہ میں آپ دکھا بھی دیتا ہوں یہاں آپ type کر رہے تھے تو آپ کا column تھا من کے جو box دیتا لیکن guys اگر control plus r کریں گے تو پھر selected جو من کے word type کر رہے ہیں اس کی right سائی پر move کر لے ٹھیک ہے آپ میں check بھی کر سکتے ہیں next guys control plus i is used power mostly leaders کو پتا ہوگا کسی word جو آپ نے type اس کو italic form میں لیکن من کے show کرنے کے لئے guys control plus i use کیا جاتا next question you can jump to the next column by guys column کی بات ہو رہی ہے sell کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو guys یاد رکھی کنٹرول پلس این کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں کنٹرول پلس شیفٹ پلس ایف کی مدد سے بھی فون ڈائیلو باکس کو اوپن کر سکتے ہیں option ہمارا سی رائی ٹانس بنتا ہے کیونکہ اے اور بی کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں نیکس کنٹرول پلس ایس یوز مل رہا ہے ویڈیو کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کو سبس سکرائب اور کمنٹ سیکشن میں لازمی فیڈبیک دینا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میں ہر ویڈیو میں یہ بات شیئر فارمیٹنگ کی ہو یہ نا اس کو ریموو کرنے کے لیے شارٹ کر کی جائے وہ ہے کنٹرول پلس کیوں ٹھیک ہے اوپشن ایس رائٹ آنسر نیکس کنٹرول پلس وی کی یوز تو کنٹرول پلس وی وی اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا پیس کرنے کے لئے لیکن پیس کے لابا بھی پیس اینیتھ کپی جو آپ نے کپی کی اوپ پیس یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا پیس اینیتھ کٹ جو بھی آپ چیز رائیٹ آنسر نیکس گئی وی ڈیوز آف کنٹرول پلس پیج آپ تو گئی یاد رکھی کنٹرول پلس پیج اپ اگر اگر آپ ایرو کو پریس کریں گے تو گئی آپ موو دا کرسر ون پیج جو بھی آپ کا جو بگنر مین کے پوائنٹ پیر اگر مو کر جائیں بھی آنسر نیکس گئی سو آنسر جو بھی کالوم میں جس سال میں آپ مین کے کرنٹ لئے نا اس کو بگنر جاتے ہیں تو گئی یاد رکھی فائل میں مین کے مو کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے کی مدد سے کنٹرول پلس شفٹ پلس ایف سکس کی مدد سے آپ کر سکتے لاز ویڈیو میں کہا تھا جو 500 کی موسٹ امپورٹن کوئیسن جو ایم سی کیوز بھالی کی تو اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ مس ورڈ مس پاورپوائن کے پاورپوائن سے ریلیٹی جو بیسک ٹیٹوریل ہیں وہ بھی آپ لازمی شیئر کروں گا اور آپ لوگ کے بہت سارے جو بیس ویڈیو میں کور کروانے ہیں باقی گئیس کوئیس کے والے سے ساتھ ساتھ پاورپوائن بلٹ پاورپوائن کوئی بھی اگر ہم نے لائن ای ٹائپ کی ای 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 اس کو نمبر دین کے لیے اس میں لگانے کے لیے یا کسی بھی سیمبل لگانے کے لیے گئیس شوارٹ کٹ کی ہوتی ہے تو آپ یاد رکھنا ہے کنٹرول پلس شفٹ پلس ال کی مدد سے آپ لگا سکتے ہیں اپشن بھی is the right answer اگر آپ تھوڑا سا گور کر یں ہم نے اس سائیڈ میں لیکن گئی اگز اگز میر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ question سیم ہی ہوتا ہے لیکن انداز ہوتا ہے میں آپ لیفٹ انڈنٹ بتایا کنٹرول پلس ایم کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں اپشن سی رائیٹ آنسر ٹھیک ہوگیا کنٹرول پلس زی اس استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہوگا فار انڈو ٹھیک ایسے کہتے ہیں کنٹرول پلس وائ اس یوز فار تو آپ نے یاد رکھنے یہ فار ریڈو کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ سی اس کو اگر آپ سی میں لانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں گا جو شار میں لا سکتے ہیں پلس ڈی اپن فائن ڈی لگ بوکس تو یاد رکھیں گا کنٹرول پلس ای کی مدد سے آپ اس کو اپن کر سکتے ڈی لوگ بوکس کو اپشن ایس آئیٹ آنسر آل پلس وائ یوز فار تو یاد رکھیں گا گو ٹو دا ہیلپ ٹی میں جانے کی لیگ آل پلس وائ کا یوز کیا جاتا اپشن آئیٹ آنسر نیکس کوئیس کوئیس آئیٹ سپیس پریس کوئیس میں یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی اپنے پیراغ ٹائپ ٹائپ کی ہو کنٹرول پلس شفٹ پلس ایکول ٹو گئیس اس کی مدد سے آپ لگا سکتے ہیں تو موو دا کرسر پیج ٹو پیج آف ڈاکومنٹس تو گئیس اگر آپ اپنے کرسر کو پیج ٹو پیج ہی موو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپن کنا چاہتے ہیں تو گئیس یاد دیکھیں گا وہ شارٹ کر کی یو یو ہوتی ہے نا کنٹرول پلس آر کی مدد سے آپ سیز سیز رائٹ آنسر نیکس گئیس ٹو دلیٹ دا سیلیکٹ ٹی ٹی سپریس تو گئیس یہ تو موسی گئیس 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 باتا ہوگا جس ورڈ کو بھی یا جس کو بھی ٹیکس کو ہم نے دلیٹ کرنا ہے تو گئیس اس کو سیلیکٹ کرنے کے پاس گئیس ڈلیٹ کریں گے نا تو گئیس وہ ڈلیٹ ہو جائے لنک کی بات ہو گئیس بہت سارے کنٹرول پلس ایچ کا اس کو سیلیکٹ کر لیں گے لیکن گئیس آپ نے یاد رکھنا ہے کنٹرول پلس کے مدد سے آپ گئیس ہائیپر لنک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکس گئیس کوئیس جس یوز ٹو ڈیلیٹ ون ورڈ رائیٹ گئیس رائیٹ سائیڈ کی موو بات ہو رائیٹ سائیڈ کے ورڈ کو اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو گئیس یاد رکھئے کنٹرول پلس ڈی کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں نیکس گئیس اگر لیفٹ سائی بات ہوتی تو بیز رائیٹ آنسر تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں کوشش کیا ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو سے تھوڑا بہت بھی نالجز ملا تو آپ